موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں ادا بارز کرتا ہے ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کھاتا ہے اور پیتا ہے اور اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے جو سر سے پیر تک ہجاب بھی ہو سکتا ہے اور گھٹنوں سے اونچی شارڈ بھی جی ہاں یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جیسے مسلم دنیا ایک مارڈل اسلامی ملک سمیتی ہے آج میں آپ لوگوں کو جنوبی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک ملیشیا کی سیر کراؤں گا اور جہاں تک ممکن ہوا آپ کو ملیشیا کے برے میں دلچسپ معلومات فرام کروں گا سیاحت کے تمام لوازمات یہاں موجود ہیں رمضان میں کھانے پینے کے تمام ریسٹوران اور دکانے کلی رہتی ہیں کسی کا روزہ خراب نہیں ہوتا میری آپ تمام نئے آنے والے اور موجودہ ان تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ملیشیا تین گس انیس سو ستاون کو ازاد ہوا کولمپور ملیشیا کا درالکومت ہے اور 18 لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ اس شہر کو ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے ملیشیا کے اندر ایک چیز دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ملیشیا میں پانچ سال سے بڑی ہر لڑکی اور عورت ایک مقصود قسم کے ہجاب جسے ملائی زبان میں سلینڈ ڈاک کہتے ہیں سے اپنے سر کو ڈاب کر رکھتی ہے یہ بات میں صرف ملیشیا میں موجود مسلمان خواتین کی کر رہا ہوں یہ بات میں صرف ملیشیا میں موجود مسلمان خواتین کی کر رہا ہوں ملیشیا کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے مگر اسلام یہاں دسویں اسویں میں عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے پہنچا اس وقت جہاں ہندو مذہب اور بدمت کے ماننے والے زیادہ تھے چودمی اور پندروی صدی میں اسلام مالے میں ابرنے لگا مالے جو اس وقت ایک جزیرہ تھا مالے جزیرے پر زیادہ تدار ملائے لوگوں کی تھی ملائے ہی وہ لوگ ہیں جو ایک کثیر تداد میں ملیشیا میں پائے جاتے ہیں ملائے قوم میں نڈینیو فیصد عبادی مسلمانوں کی اٹھارویں صدی اسویں میں ملیشیا پر حکومت برطانیہ کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا جس طرح ہر ملک میں ہوتا آیا ہے کہ غلام بنائی ہوئی قوم میں سے ایک ازادی کا متوالہ پیدا ہوتا ہے بلکل اسی طرح ملیشیا کے شاہی خاندان میں عبد الرمان نامی ایک لڑکے کی آٹھ فروری انیس سو تین کو پیدیش ہوئی اور پھر یہی وہ شخص تھا جس نے ملیشیا کی عوام کے حق میں انگریز کے خلاف ازادی کا لمب بلند کیا اور پھر یہی وہ عظیم شخص تھا جسے آج بھی ملیشیا کی قوم باپا ملیشیا کے نام سے جانتی ہے تونکو ملیشیا کے شاہی خاند کے شہزادے کو کہا جاتا تھا اور عبد الرمان کو بھی تونکو عبد الرمان کے نام سے پکارا جاتا تھا تونکو عبد الرمان انیس سو پچپن سے انیس سو ستاون تک فرڈریشن آف مالک وزیر اعلیٰ تھے پھر قطی گز انیس سو ستاون کو برطانیہ سے ملیشیا کی ازادی کے بعد انہیں ملیشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا انیس سو ساٹھ تک وہ ملیشیا کے وزیر اعظم کے عدد پر فائز رہے سولہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو فرڈریشن آف ملیشیا کے قیام عمل میں آیا تو عبد الرمان کو نیا وزیر اعظم انتخب کیا گیا انیس سو پینسٹھ کو سنگاپور جب ملیشیا سے علاقہ ہو گیا تو یہی وزیر اعظم تھی انیس سو ستر کو تونکو عبد الرمان اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کے عددے سے بھی مصطفی ہو گیا اور جدید ملیشیا کا بانی مہتیر محمد کو کہا جاتا ہے یہ دس جولائی انیس سو پچیس کو پیدا ہوئے اور سولہ جولائی انیس سو اکاسی کو ملیشیا کے وزیر اعظم انتخب ہوئے اور بائیس سال تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے انہوں نے ملیشیا کو دنیا کے جدید ترین موالک کی صف میں لاکڑا کیا انہوں نے ملیشیا کا تعلیمی نظام تبدیل کر دیے اور ملک کو گریٹ کنٹری بنا دیا مہتیر محمد نے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا انہوں نے بتایا وہ انیس سو اسی میں لندن گئے تھے وہاں انہوں نے ٹریفلگر سکوائر میں نوجوانوں کا ایک گروپ دیکھا یہ نوجوان نارے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو نیلسن منڈیلا کو رہا کرو مہتیر محمد نے ان سے نوجوانوں سے پوچھا تم کتنے عرصے سے یہاں کھڑے ہو انہوں نے جواب دیا پونچ سال سے مہتیر نے پوچھا اور کتنے عرصے تک کھڑے رہو گے انہوں نے جواب دیا جب تک نیلسن منڈیلا آزاد نہیں ہوتا مہتیر نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے تمہارے احتجاج سے نیلسن منڈیلا آزاد ہو جائے گا انہوں نے انکار میں سرحلا دیا مہتیر نے پوچھا پھر تمہیں احتجاج کیوں کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اس کی دو وجوہات ہیں ایک احتجاج حق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کامیابی کی زمانت کی بنیاد پر نہیں اور دوسرا ہم اس احتجاج کے ذریعے نیلسن منڈیلا کو پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کے سارے گورے ان کے مخالف نہیں ہیں ہمارے جیسے چند گورے انہیں بے گناہ اور مظلوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کی ازادی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں یہ واقعہ سنانے کے بعد مہتیر محمد نے بتایا میں نے ان برطانوی نوجوانوں سے دو باتیں سکھی اول آپ جس بات کو حق سمجھیں اس کے لیے آواز ضرور بلند کریں خواہ آپ کی آواز کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے دوم آپ ظالم کو یہ ضرور بتائیں کہ پوری دنیا تمہارے ظلم تمہاری زیادتی کے ساتھ سمجھودہ کر سکتی ہے نجیب رزاق ملیشیا کے مجھودہ اور چھٹے وزیراعظم جو تین اپریل 2009 سے اب تک ملیشیا کے وزیراعظم کے عدے پر فریض انجام دے رہے ہیں ملیشیا میں شادی سے پہلے حج کرنا ضروری ہے ملیشیا کو خوبصورت مساجد کا ملک بھی کہا جاتے ہیں ملیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس ماف ہے ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بڑھ جاتی ہے اور چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کی حکومت کا خیال ہے پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے باقی بیویاں ایش و اشرت ہیں اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتے ہیں ملیشیا میں اس وقت 51 فیصد ملائی لوگ 22 فیصد چینی 12 فیصد مقامی لوگ 7 فیصد انڈین جبکہ باقی دیگر ممالک سے آ کر ملیشیا میں رہائش رکھنے والے افراد ہیں ملیشیا 3,3,830 مربع کلومیٹر اکپے کے ساتھ دنیا بر میں 66 نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ ملیشیا میں عبادی احالیاں لگائے گئے اندازوں کے مطاعت 3 کروڑ 18 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور عبادی کے لحاظ سے ملیشیا کشمار 44 نمبر پر ہوتا ہے ملیشیا میں 62 فیصد مسلمان 19 فیصد بودمت کے پیروکار 9 فیصد کرسچین 7 فیصد ہندو جبکہ باقی دیگر مزائے کے ماننے والے ہیں ملیشیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو ملیشیا میں 45,000 قبل مسیح تک کی زندگی کے احسار مدرافت ہوئیں ملیشیا کے بارے میں ایک بات بتاتے چلیں ملیشیا کاروباری حضرات کو عارضی نیشنلٹی بھی دیتا ہے اور پھر بعد میں مستقل تکرائش بھی اس کے لئے آپ کا مالی طور پر مستاقم ہونا ضروری ہے آپ ملیشیا میں تعلیمی ویزے پر بھی جا سکتے ہیں ملیشیا کے کرنسی کو ملیشین رنگٹ کہا جاتا ہے پیسے کے برابر ہے جو پاکستانی 28 روپے 20 پیسے کے برابر ہے ملیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گیٹیں آگئے ہیں ملیشیا کا سب سے بڑا دیواء ملیشیا کا سب سے بڑا دریا لیوانگو ریور ہے جس کی لمبائی 2000 کلومیٹر ہے ملیشیا کا کالنگ کورڈ پلس سکسٹی ہے ملیشیا نے بے حد ترقی کی ہے کولمپور کی سکائی لائن ہو یا پیننگ کی پہاڑی ہیں ملیشیا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے یہ ترقی پورا ایک پیکج ہے کولمپور کی ترین سروس بھی مجود ہے اور عوام کو علاج مالجے اور تعلیم کی مناسب سولتے بھی اور اس کی وجہ ہے ملیشیا کا پاکستان کے مقابلے میں صحت قط، فیق، قص، پجڑ، دس گنا زیادہ ہے ملائے ملیشیا کی قومی زبان ہے جس کو تین مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ بھاشا ملیشیا کی دفتری زبان ہے جبکہ انگریزی، چینی، تامل، ہندی، اردو اور دیگر زبان عبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں ملیشیا کی سب سے بڑی کمپنی تی ان بی ہے جس کی مالیہ 68 ارب رنگٹ ہے ملیشیا کا سب سے امیر ترین آدمی رابرٹ کوک ہے جس کی دولت 12 شرح اچھے ارب ڈالر ہے بیڈمنٹن ملیشیا کا قومی کھیل ہے جبکہ فٹبال ملیشیا میں بہت شوق سے کھلا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملیشیا میں 2034 میں پیفر ورلڈ کپ کا انقاد ہوگا ان کے علاوہ ہارٹس، رائڈنگ، ٹینس، حاکی، مارشل آرٹ اور سکوائش دیگر شوق سے کھلے جانے والی کھیلوں میں شامل ہیں ملیشیا کا سب سے بڑا موبائل اپریٹر ڈی جی ٹیلی کام ہے جس کے سبکرائبر ایک کروڑ 18 لاکھ کے قریب ہیں ملیشیا میں بھی آپ کو جپانی کمپنی کے سیون الیون کے نام سے بنوئے سٹور نظر آئیں گے بک کا ٹیکسی، موبائل کارڈ اور بہت سی سرویسز فرام کی جاتی ہیں مقامی لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنہیں یہاں بھومی پتر کہا جاتا ہے جو اصل ملائے ہیں یعنی سن نابس وائل، دوسرے چینی اور تیسرے نمبر پر ہندوستانی جن میں زیادہ تعداد تعمل مسلمانوں کی ہے اس کے بعد پاکستانی اور بنگلہ دیشوں کا نمبر آتا ہے چینی کا معاملہ خاصا دلچسپ ہے ان کی اگر تین نسلیں بھی ملیشیا میں پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی چین کی شکل نہیں دیکھی تو بھی انہیں ملیشیا میں چینی ہی کہا دیا تھا کوئیہ یہ نسلن چینی ہیں ان کا ملک کی چین سے کوئی تلق نہیں یہ گھر میں چینی زبان بولتے ہیں چینی کھانے کھاتے ہیں پورے ملیشیا میں کاروپار پر زیادہ تقینی کا قبضہ ہے یہ سیاست سے دور رہتے ہیں سیاست میں ملائے لوگ چھائے ہوئے ہیں ملیشیا میں اگر آپ کو دل کی سرجری کروانی ہو تو عموماً خرچہ نو ہزار ڈالر آئے گا اگر یہی امریکہ میں کروانی ہو تو خرچہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر تک پہنچ جائتا ہے ملیشیا میں اگر اسمان سے باتیں کرتے ہی امارتیں موجود ہیں تو وہیں ایک میڈل کلاس شخص بھی بینک سے کرزہ لے کر اپنا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں اور اس کی مہانہ کس اس قرائے سے زیادہ نہیں بنتی جو وہ اپنے مرکان کا قرائے ادا کر رہا ہوتا ہے یہاں کوالٹی آف لائف ہے آپ بائی سے زندگی گزار سکتے ہیں ملیشیا دنیا میں ربر ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے ہر سال دس لاکھ میٹرک ٹرن ربر دیگر مبالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا ربر گلپس دنیا بار میں سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے ملیشیا پام آئل سپلائی کرنے والا بھی دنیا کے سب سے بڑا ملک ہے ملیشیا میں تقریباً سالہ سال وقف وقف سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں دارال حکومت میں سال میں دو سو دن بارشوں کا ریکارڈ موجود ہے جبکہ کوچنگ شہر میں دو سو ترپن دن ایک سال میں بارشیں ہونے کا ریکارڈ ہے ملیشیا میں ہر طرف آپ کو صفائی نظر آئے گی ملیشیا میں ہر چیز بہت سستی ہے مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہے ملیشیا میں پکے سگرٹ کی فروغ ممنوع ہے بیچنے اور خریدنے والے کو پکڑے جانے پر سزا عبدی نید ہے پیٹرون آز ٹوین ٹاور کو جب انیس سو ٹھانوے میں مکمل کیا گیا یہ ملیشیا کے دارالحکومت کولمپور میں واقعہ دنیا کی سب سے بلند امارت ہے جس سے یہ اعزاز ٹائیوان کی امارت ٹائپ اے ون زیرو ون نے چھین لیا تھا لیکن دوزار دس میں یہ اعزاز برج خلیفہ نے چھین لیا اور ابھی تک مسلسل سات سالوں سے یہ اعزاز دبئی کے پاس ہے پیننگ سمندر کی پٹی پر واقعہ ایک خوبصورت ریاست ہے کولمپور سے تقریباً چھ گھنٹے کی ریف ریاست میں داخل ہونے کے لیے ساڑھے تیرہ کلومیٹر طویر ایک پور سے گزرنا پڑتا ہے جو اس مندر کے اوپر سے ہوتا ہوا آپ کو شہر ملاتے ہیں جو اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب تجربہ ہے شہر کچھ کچھ اسلام آباد کی طرز پر بنا ہے شہر میں انچی نیچی پاڑیاں خوشگوار موسم بارش کا سما رہتے ہیں یہاں سے پیننگ ہل تک ایک کیبل کار چلائی گئی ہے جو سات سو میٹر کی بلندی تک آپ کو لے جاتی ہے پورے ٹریک کی لمبائی زیادہ ہے یوں سمجھے جیسے اسلام آباد میں کوئی مرگلہ کی پاڑیوں تک کیبل کار آپ کو لے جائے اور پھر چھوٹی سے آپ کو پورے اسلام آباد کا نظارہ کریں ملیشیا کی سردیں تھائی لینڈ انڈونیشیا اور بنوڑنائی سے لگتی ہیں جبکہ سنگاپور جانے کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے جس سے آسانی سے سنگاپور جایا جا سکتا ہے سب سے زیادہ ملیشین سہر کے لیے سنگاپور میں ہی جاتے ہیں ملیشیا کو سامپو کا ملک بھی کہا جاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑا کوبرہ سام بھی ملیشیا سے ہی پکڑا گیا تھا ملیشیا میں سامپو کی بیش مار اکسرام پائی جاتے ہیں جن میں زیادہ تعداد کوبرہ نسل کی ہے ملیشیا کی ریاست سرواک اور سبا کے اپنے امیگریشن قوانین ہیں تمام ملیشین کو ان راستوں میں داخلے کے لیے ملیشیا کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے ملیشیا کے بارے میں بھیش با معلومات ہونے کے باوجود ہم آپ تک اتنا ہی پوچھا سکیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک پر کلک کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ